دن رویوار کا ہے کئی لوگ اپنا ویکنڈ منا رہے ہوں گے لیکن آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت بھی ہے اور آپ کو تناؤ اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک کرونا کی چونتیس مریضوں کی خبر سامنے آئی ہے اور اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تناؤ لینے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ اس وقت جتنے الٹ رہیں گے آپ کے لیے اپنوں کے لیے اتنا ہی زیادہ بہتر رہے گا ابھی اور بھی زیادہ یہ معاملے بڑھ سکتے ہیں ابھی فیلال پچاس مریضوں کی پہلے ریپورٹ کورونا پوسٹیو آئی ہے اور اب ان کی دوسری ریپورٹ کا انتظار ہے لیکن چونتیس معاملوں میں پوری طرح سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ چونتیس کورونا پیڑت ہیں وہیں دلی کے سی ایم کورونا پر آرٹ پریس کانفرنس کریں گے بھارت کے بعد چین میں تو کورونا کا قاہر کم ہو گیا لیکن ایران اور اٹلی اس کی چپیٹ میں آ چکے ہیں اٹلی میں ایک دن میں چھیالیس لوگوں کی موت ہو گئی جس کے بعد وہاں اپنے والوں کا آکڑا دو سو کے پار پہنچ چکا ہے چین میں کورونا وارس کا پربھاؤ حالانکہ گھڑتا جا رہا ہے لیکن سنکرمہ کی اکتالیس معاملے ہی سامنے آئے سبھی معاملے دیش کے سب سے زیادہ پربھاویت خوبوئی پرانت کے ہیں ڈبلو ایچو کی مطابق چین کے باہر 21,114 لوگ سنکرمت ہوئے اور 413 لوگوں کی موت ہوئی ہے یہ کل کا آکڑا ہے اور اس کے علاوہ آپ قوم گرافکس کے ذریعے یہ بتا رہے ہیں کہ چین کے باہر کتنا بڑھ گیا ہے کورونا چین کے نئے کیس کتنے ہیں اور چین کے باہر کے کیس کتنے ہیں چان فروری کو چین کے کیس 3887 تھے لیکن اب چین میں جہاں کورونا قاہر کم ہو گیا ہے لیکن اس کے علاوہ اٹلی ایران اور بھارت میں یہ معاملے بڑھنے لگے ہیں یعنی دنیا بھر میں کورونا کی جو اسفتی ہے دکشن کوریا میں 7134 آکڑا ہے ایران میں 5823 لوگ چپیٹ میں ہیں بھارت میں 34 معاملے سامنے آئے ہیں شنیوار کومنیس سر میں اٹلی سے لوٹے دو مریضوں میں سنکرمت کی پشتی ہوئی دونوں مریض اور ان کے پریجن کو آئیسولیشن میں رکھا گیا وہیں ایران سے لڈاک لوٹے دو لوگوں اور امان سے تمیلناڈ لوٹے ایک شخص بھی سنکرمت ملا ہے اور وائرس کے سنکرمن کی جانچ کے لیے دیشبر میں 52 لیب بنائے گئے ہیں اور ان میں سے دو لیب ڈلی میں ہیں اور یہی پر جتنے بھی کورونا کے سندگد ہیں ان کے بڑھ سامپلز بھیجے جا رہے ہیں اور دوسری اور سرکار کے دیشبر ٹیلکوم کمپنیاں رنگ ٹون میں آویرنس میسیجز بھی چلا رہی ہیں سرکار نے صاف کیا ہے کہ ویدیش سے آنے والے یاتریوں کی سکریننگ لگاتار کی جائے گی اور سکریننگ کے تحتی نو اور ائرپورٹس پر سکریننگ بڑھا دی گئی ہے لہٰذا ایسے ائرپورٹس کی سنکھیا 21 سے بڑھ کر 30 ہو گئی ہے کیندر سرکار کے دفتروں میں 31 مارچ تک بائیومیٹرک اٹینڈنس پر بھی روک لگا دی گئی ہے کورونا سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے یہ بھی ہم آپ کو گرافک سے ذریعے بتا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں اور ایک آنکھڑا آپ یہ سمجھ لیں چین سے لے کر کے چین، دکشن کوریا، اٹلی، ایران جیپین، جرمنی، فرانس، سپین، امریکہ، سویٹزلینڈ، نیدرلینڈ، سنگاپور بریٹن، ہانگ کانگ، سویٹ دفتروں میں 31 مارچ تک بائیومیٹرک اٹینڈنس پر بھی روک لگا دی گئی ہے کورونا سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے یہ بھی ہم آپ کو گرافک سے ذریعے بتا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں اور ایک آنکھڑا آپ یہ سمجھ لیں چین سے لے کر کے چین، دکشن کوریا، اٹلی، ایران جیپین، جرمنی، فرانس، سپین، امریکہ، سویٹزلینڈ، نیدرلینڈ، سنگاپور بریٹن، ہانگ کانگ، سویڈن، آسٹریلیا، تھائیلینڈ، تائیوان، ایراغ، ارجنٹینا ان سبھی جگہ پر سنکھرمن ہے جن میں سب سے زیادہ چین، اس کے بعد پھر دکشن کوریا اور اٹلی میں اب تک 235 موت ہو چکی ہے یعنی چین کے بعد اٹلی میں سنکھیا بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے کورونا سے جو بھی موت ہوئی ہے ایران میں اس کے بعد پھر 117 لوگوں کی موت ابھی تک ہو چکی ہے کس طرح سے پھیلتا ہے کورونا، کورونا کے الکشن کیا ہیں کورونا سے بچنے کے لیے کیا کریں یہ آپ کی ٹی وی سکرین پر ہم اویرنس میسج آپ تک پہنچا رہا ہے چین میں 8695 لوگ سنکھرمنت ہیں اور موت 3097 کی اب تک ہو چکی ہے کورونا سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے یہ بھی آپ دیکھئے باہر جائیں تو آپ کو ماسک پہننا ہے N95 سیریز کا یہ ماسک ہونا چاہیے کس طرح سے پھیلتا ہے کورونا یہ آپ کو ٹی وی سکرین نیچے بتا رہی ہے بھیڑ یا پارٹی میں جانے سے آپ بچیں اگر آپ پارٹی فری کی ہیں تو کچھ دن کے لیے پارٹی میں جانا بند ہی کر دیں وہ زیادہ اچھا ہوگا جو لوگ خانس یا چھیک رہے ہوں ان سے آپ کو دور رہنے کی ضرورت ہے یعنی خانسنے اور چھیکنے والوں سے سنکرمن آپ تک بھی پہنچ سکتا ہے موبائل کے سکرین کو لگاتار آپ صاف رکھیں کیونکہ موبائل فون کو آپ گاڑی میں رکھتے ہیں بہت بار آپ گاڑی میں رکھتے ہیں بہت بار آپ کو اپنی پاکٹ میں لے کر کے چلتے ہیں کبھی پبلک پلیس پر اگر جاتے ہیں آپ وہاں پر بھی رکھ دیتے ہیں اس لیے موبائل فون کی سکرین کی ہائیجین کا بھی آپ کو دھیان لکھنا ہے انڈیا نیوز ہمارتہ آدیت نایر زیادہ جانکاری کے ساتھ فون لائن پر جڑے ہیں آدیت پورے ہندوستان میں چوتیس معاملے سامنے آگئے ہیں کس طرح کا الورٹ ابھی ہے چونکہ دلی سے آپ ریپورٹ کرتے ہیں دلی کی خبر سب سے پہلے دیں دلی میں ایک کافی حد تک جو معاملہ ہے وہ اس لیے کنٹرول ہے کیونکہ جو ائرپورٹ آنے والے لوگ ہیں ان کو تھرمل سکاننگ ان کی کی جاری ہے اور اس کے علاوہ دلی کی بگر میں گرگاؤں میں خبر یہ آ رہی ہے کہ لوگوں کو بتائے چار سو بیس کے قریب جو گرگاؤں کے ریسیڈنس ہیں ان کو بولا گیا ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کو کورونا وائرس سے آپ پیڑت ہو تو آپ اپنے آپ کو سیلف کورنٹین کریں اس کے علاوہ جو دلی میں زیادہ دکتیں یہ ہی آری ہیں کہ جو آرمل اسپطال ہو چاہے سفدرجنگ اسپطال ہو جہاں پر کورنٹین کی بات ہو رہی ہو لوگ آئیسولیشن وارڈ میں رکھنے کی بات ہو رہی ہو تو وہاں پر دوائیوں کی کمی ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ ہی آئیسولیشن اور کورنٹین میں جن لوگ کو رکھا جا رہا ہے ان کے علاوہ جو لوگ ان کو ٹیسٹ کرنے کے لئے لائے جا رہا ہے وہ سب کے ساتھ ہی ان کو سب کے سامنے ہی ان کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے تو اس ٹھیک ہے عادت نائر فلال کے لیے آپ کا شکریہ دلی سے ریپورٹ کر رہتے ہیں عادت نائر جمہو تک بھی کورونا کا آتنگ پہنچ چکا ہے جمہو میڈیکل کالیج میں دو لوگوں کو بھرتی کیا گیا جن کا سیمپل پاسٹیب ملا آپ کو دکھاتے ہیں جمہو سے سمواد داتا عجیر جانڈیال کی ریپورٹ میڈیکل کالیج ہسپیٹل کے ٹھیک باہر ہیں جہاں پر دو معاملے جو ہے وہ کورونا وائرس کے پوزیٹیب پائے گئے ہیں جس کے بعد سے کہیں نہ کہیں پورے ہسپیٹل میں یہاں کہوں گا کہ پوری سٹیٹ میں ہر کم مچا ہوا ہے آپ کو بتا دوں کی لگ بہ پچاس کے قریب سیمپل ابھی تک کلیکٹ کیے گئے تھے جس میں سے یہ دو پوزیٹیب جو ہے کیسز آنے کے بعد پرشاسن جو ہے کہیں نہ کہیں سکتے میں ہیں اگر بات کی جائے اس میڈیکل کالیج ہسپیٹل کی تو یہاں یہ جمعوں کا سب سے بڑا ہسپیٹل ہے ہزاروں کی سنکھا میں روز یہاں پر جو ہے وہ پیشنٹ آتے ہیں لوگ پہنچتے ہیں اپنی بیماریوں کا علاج کے لیے مگر آج اس معاملے کے سامنے آنے کے بعد کہیں نہ کہیں جو ہے لوگوں میں بھی پینک ہے حالانکہ پرشاسن کی طرف سے لگاتار یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پینک نہ ہوں بلکہ جو دوز اینڈ ڈونٹس بتائے گئے ہیں ان کو فالو کریں جمعوں کی بات کریں جمعوں کشمیر کی بات کریں جگہ جگہ پر جو ہے وہ چیک پوائنٹس بنائے گئے ہیں ہیل چیک پوائنٹس بنائے گئے ہیں ائرپورٹ پر خاص طور پر ٹیم آف ڈاکٹرز جو ہے بٹھائی گئی ہے اسی طرح سے ریلوی سٹیشن ہو یا کٹرہ ویشنو دیوی کا ریلوی سٹیشن ہو وہاں پر ہوسپیٹلز ہوں ان کو الیرٹ کیا گیا ہے وہاں پر چیک پوائنٹ بنائے گئے ہیں تاکہ جو بھی باہر سے لوگ آتے ہیں جن کو شکایت ہیں رکھام کی یا پھر آخانسی کی ان کو کہیں نہ کہیں ان کو چیک کیا جا سکے اور اس کے بعد جو ہے ان کو آگے پروسیڈ کیا جا سکے اگر کوئی ایسا یکتی جس میں اس طرح کے سیمٹمز ہیں جو کرونا وائرس میں ہوتے ہیں اس کے سیمپلز لید آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کو کہیں نہ کہیں آبزرویشن میں رکھا جاتا ہے کچھ ایسے معاملے بھی اس میں سامنے آئے ہیں جس میں جو فورن ریٹرنز تھے جیسے اٹلی میں ایک ویقتی جو ہے وہ گیا تھا وہاں سے واپس آیا ہے وہ اپنے گھر پہ تھا جیسے ہی پر شاہسن کو خبر چلی انہوں نے جو ہے اس ویقتی کو بھی جو ہے آبزرویشن میں رکھا ہوا ہے اور دو معاملے جو پوزیٹیو آئے ہیں ان معاملوں میں ایک جو شخص ہے وہ پہلے فورن جو ہے ویزٹ کر کے آیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس جیسے ہی جب مکشنیر پہنچا جب چیک اپ ہوا تو اس میں پایا گیا کہ اس میں کچھ سمٹم ہے جب ٹیسٹ ہوا تو اس میں وہ پوزیٹیو پایا گیا ہے پر شاہسن کی طرف سے سیدھے طور پر کوشش یہی ہے کہ لوگوں کو اویر کیا جائے کسی بھی طریقے سے لوگ اسی سے اویر ہوں کہ کسی بھی طرح سے اگر کوئی بھی ویقتی اس طرح کی سمٹمز کے ساتھ پایا جاتا ہے تو وہ ویقتی جو ہے کہیں نہ کہیں اپنا ترنت چیک اپ کروائے اور اپنے سیمپل جو ہے کہیں نہ کہیں لے تاکہ سیمپل جو ہے وہ کلیکٹ کروائے تاکہ کسی بھی طرح سے اگر کوئی ایسا گھنبیر معاملہ ہو جس میں جو ہے کرونا وائرس کے سمٹم جو ہے وہ پوزٹیب نکلیں تو اس کو ترنت ٹریٹمنٹ جو ہے مل سکے لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بیماری جو ہے یہ کہیں نہ کہیں سپریڈ ہوتی ہے ایک دوسرے سے چھونے سے ایک دوسرے سے بات کرنے سے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں سرکار کا اور اپنی پریوار کا سیوگ کرنے کے لئے آپ کو بھی آگے آنا چاہیے اور اپنے سبھی ٹیسٹ جو ہیں وہ کروانے چاہیے اگر آپ کو کسی بھی طرح سے یہ سمٹم جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں انویج کمار کے ساتھ اجی جنڈیال ہنڈیا نیوز جمو دیکھیں دیش میں اب تک کرونا وارس کے چونتیس ماملے سامنے آ چکے ہیں اور ایک ایک کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہاں 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 جمو کی رپورٹ آپ دیکھ رہے تھے ڈلی کی رپورٹ آگے دکھائیں گے دلی جہاں پہ دو مریض اس کے علاوہ گرگاؤں غازی آباد جائپور تلنگانہ کیرل راجستان کے اور بھی کئی علاقے جہاں سے مریضوں کی پشتی ہوئی تھی اور مریضوں کی خبریں آئی ہیں لیکن دلی میں لوگ کرونا سے کتنے خوف زدہ ہیں آپ کو دکھاتے ہیں دلی کے انمان مندر سے سمواد آتا آدت نائر کی رپورٹ تب سے ہی لوگوں نے بھیڑ بڑھا کے والے جگہوں پہ جانے سے کترانہ شروع کر دیا ہے اور ایسی ہی جگہ ہے ہمارے دیش میں مندر جتنے بھی یہاں پہ دیش میں مندر ہے ہم پہ روز دیکھا جاتا ہے کہ کافی بھاری سنکیہ میں لوگ آتے ہیں آج شانیوار کا دن ہے اور شانی مندر کے سامنے میں کھڑا ہوں اور یہاں پہ جیسی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک لوگ جو ہیں شانیوار کے دن شانی مندر میں ہی لوگ درشن کرنے آتے ہیں وہاں پہ بھی لوگ کم ہیں جو پراشین ہنمار مندر دیکھا جا رہا ہے یہاں کے باہر بھی لوگ کافی حد تک کم ہی کھڑے ہیں جو کہ لوگ یہاں روز جنتہ یہاں پہ کچھ ہوتی ہے جو یہاں پہ آس پاس رہنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پہ ضرور آکھے بیٹھے ہوئے ہیں پر ویسے جو دور درار جگہوں سے جو لوگ آتے ہیں مندر پہ یہاں پہ درشن دینے کے لئے وہ کافی حد تک کم ہو گئے اور دیکھا یہی جا رہا ہے کہ لوگوں نے بیٹھ بڑھا کے والے کافی جگہوں سے اپنے آپ کو دور ہی رکھا ہے وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے مند میں اب ایک در بیٹھ گیا ہے کرونا وائرس کا تو ان کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جتنی بیٹھ بڑھا کے والے جگہ سے دور رہیں دور رہ سکتے ہیں رہیں کیونکہ بیواری یہ کافی ایک سنگین بیماری بن چکی ہے اور اس سے پورے دنیا بھر میں تین ہزار چار سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے کیمرہ پسند سنتوش کے ساتھ میں عدت نائر انڈیا نیوز ڈلی